چہرے پہ بہت ہی زیادہ جوریاں پڑھ چکی ہیں چہری کی سکن لٹک چکی ہے ڈھلک چکی ہے چہرے پہ بہت ہی زیادہ اوپن پورز آ چکے ہیں آنکھوں کے نیچے آپ کو آ چکے ہیں ورنکل ساتھ ہی آپ کے ماتھے پہ لائنے پڑھنا سٹارٹ ہو گئی ہیں تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی فٹکڑی سے بننے والا نیچرل بوٹوکس کس طرح آپ فٹکڑی کے استعمال سے نیچرلی طریقے سے اپنے لٹکے ہوئے ڈھلیو سکن کو ٹائٹ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی اے سے بیس سال کم دکھ سکتے ہیں السلام علیکم ایوریون تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے یہ ہے جناب فٹکڑی جسے انگلیش میں کہا جاتا ہے علم یہ آپ کی سکن ٹائٹننگ کیلئے بہت ہی زبردست قسم کی چیزیں ساتھ ہی آپ کی سکن سے اپن پورس کو شرنگ کرتی ہے آپ کی لٹکی ہو سکن کو ٹائٹ کرتی ہے آپ کے رنگ کو گورا کرتی ہے اگر آپ کی چہرے پہ بہت زیادہ داغ دبے ہیں ان کو ریموف کرتی ہے اب آپ کو جوانی کی انجیکشن لگوانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ گھر پہ آپ کو ایک ایسا فیس پیک بنانا سکھاؤں گی جس کے رزلٹ دیکھ کے آپ حیران رہ جائیں گے تو چلے بینہ ٹائم ویسٹ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح پھٹکڑی کی مدد سے ہم اپنی لٹکی ہو سکن کو ٹائٹ کر سکتے ہیں پیک کو ریڈی کرنے کے لئے سب سے پہلے تو آپ نے خالی باؤل لے لینا ہے آپ نے سب سے پہلے اس باؤل میں ایڈ کر دینی ہے ملتانی مٹی آپ نے وان ٹی سپون اس میں ایڈ کر دینی ہے ملتانی مٹی جو کہ آپ کے اوپن پوس کو شرنگ کرے گی اور آپ کی سکن ٹائٹننگ کے لیے امیزنگ چیز ہے ساتھ یہ آپ کے رنگ کو فیر بھی کرے گی برائٹ بھی کرے گی سیکنڈ نمبر پہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے گندم کا آٹا جو کہ گھر پہ آپ روٹی بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں یہ آپ کی سکن کو ٹائٹ کرے گا کیونکہ گندم کا آٹا جو اس میں ایسی پروپٹیز پائی جاتی ہے جو نیچرلی طریقے سے آپ کی سکن کو ٹائٹ کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہیں تو آپ نے وان ٹی سپون لے لینا ہے گندم کا آٹا اب آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے تین سے چار چٹکی کے برابر حلدی حلدی آپ کی سکن کو وائٹ بھی کرے گی برائٹ بھی کرے گی ایز اینٹی ایجنگ وارک کرے گی اب ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے پھٹکڑی کا پاورڈر آپ نے اس طرح پھٹکڑی لے لینی ہے یہ اس فارم میں آپ کو آرام سے کسی بھی پنسار کی شوپ سے مل جائے گی آپ نے اس کا ایک باریک سا پاورڈر بنا کر رکھ لینا ہے یہ آپ مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں تو آپ نے ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کر دینا ہے پھٹکڑی کا پاورڈر اب آپ نے ان تمام پاورڈرز کو پراپرلی مکس کر لینا ہے اتنے اچھے طریقے سے ان پاورڈروں کو مکس کرنا ہے کہ ان میں کوئی بھی گھٹلی وغیرہ نہ ہوتا کہ ہمارا ایک کریمی سا پیسٹ ریڈی ہو سکے اگر اس میں کوئی بھی گھٹلی وغیرہ ہوگی تو یہ آپ کو پھر فائدہ نہیں دے گا لاسٹ میں آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے کچھا اور تھنڈا دودھ کچھا دودھ جو ہے یہ آپ کی سکن کو وائٹ کرتا ہے برائٹ کرتا ہے یہ آپ کی سکن کی کلینزنگ کرتا ہے اوپن پوس کو شرنگ کرتا ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ کچھا دودھ یہ ہماری سکن کے لیے بہت ہی زبردست قسم کی چیز ہے آپ نے اس میں اتنا کچھا دودھ ایڈ کرنا ہے کہ یہ تمام جو چیزیں یہ پراپرلی مکس ہو جائیں اور آپ کا ایک کریمی سا پیسٹ ریڈی ہو جائے تو تمام چیزوں کو پراپرلی مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے تو جناب ہم نے تمام چیزوں کو پراپرلی مکس کر لیے ٹھیک ہے اور ہمارا ایک زبردست قسم کا نیچرل انٹی ایجنگ فیس پیک ریڈی ہو چکا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اچھے طریقے سے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد ڈرائی کر لینا ہے ویسے تو آپ سب کو میں ہاتھوں پہ لگا کے ریزلٹ دکھا دیتی ہوں لیکن آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس مہندی لگی ہوئی ہاتھوں میں تو میں آپ کو اس کا ریزلٹ نہیں دکھا سکتی آپ نے اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے اچھے طریقے سے اپنے فیس کو واش کرنے کے بعد ڈرائی کرنا ہے اپنے اس کو کسی بھی ایسے بریش کی ہیلپ سے یا پھر فنگر کی ہیلپ سے اپنے فیس پہ اپلائی کر لینا ہے انڈر آئیس پہ لازمی اپلائی کرنا ہے آپ نے ساتھ یا آپ نے اسے اپنی گردن پہ بھی اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے دس سے پندرہ میٹ میں یہ ڈرائی ہو جائے گا جب یہ پروپلی ڈرائی ہو جائے اس کے بعد آپ نے اپنے فیس کو اچھے طریقے سے نورمل پانی سے واش کر لینا ہے آپ نے اس فیس پیک کو ہفتے میں صرف دو دفعہ استعمال کرنا ہے آپ کو بہت ہی زبردست قسم کے ریزلٹ ملیں گے جیسی ہی فرس ٹائم آپ اپنے فیس کو واش کریں گے آپ اس کے ریزلٹ دے کے حیران رہ جائیں گے یہ آپ کی سکن کو انسٹن طور پر ٹائٹ کر دے گا وائٹ کر دے گا برائٹ کر دے گا اس فیس پیک کو آل ٹائپ سکن والے لوگ یوز کر سکتے ہیں ہر ایج کا بندہ اسے یوز کر سکتا ہے بچے بوڑے جوان نانی دادی سب اسے آرام سے یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ فک نہیں ہے بچوں کے لیے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کے بچوں کو بہت زیادہ ٹیننگ ہو جاتی یا آپ کے بچوں کا کلر بہت زیادہ کالا پڑ چکا ہے تو آپ اس کو سکن وائٹننگ کے لیے بھی آرام سے یوز کر سکتے ہیں آئی ہوپ جیز اب ادس سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کومیٹ پر اپنی رائے کا ازار دینا بلکل بھی مت بھولئے گا اپنا دیر سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ